اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیک آر فیسز آج میں آپ کو ایک نئی جاب کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ نادرہ ڈپارٹمنٹ کے اندر آلانسمنٹ ہوئی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے میں آپ کو مکمل طریقہ کار ایک ہی ویڈیو کے اندر سکاؤں گا اگر آپ میرے اس چینل پر فیسٹ آمائی ہیں تو آپ اس چینل کو سپرائب کر لیں ڈیلی آپ کو جاب کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو طریقہ بھی سکا ہی جاتا ہے کہ آپ نے پلائی کیسے کرنا ہے تو اس جاب کے لیے یہاں پہ میل بھی پلائی کر سکتی ہیں فیمل بھی کار سکتی ہیں کافی سارے شائر کے اندر اندر نادرہ کی آلانسمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر جاب دکھاؤں گا اس کا ایٹر ٹیزمنٹ دکھاؤں گا نیس میں آپ کو طریقہ سکا ہوں گا کہ آپ نے خیسے کر جیسا کہ آپ سکرین ہے اس کے اندر آپ پیس میں سیک Yosh Centerict Sakọi اس کے بعد کو مل trä los کہ ایسابت آس سا الہم سے اپنے 26 سال تک ہونی چاہیے اور اس کی دCheck تارید بعد کریں تو اپنے 10 نومبر تک آپ لائے کرنا تو اس طرف نہ پکے ماسیت کے سپس میں سیک需要 اپلائی کر سکتے ہیں امولتاس سے واکر کر سکتے ہیں اور یہاں پر کافی ث yemek شامل اور تعلیم کی بات کرنے کے آپ کو نیچے تعلیم بھی نظر آ رکھے گی تو اس کے اندر کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ بی ایس کمپیٹر سننس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ سیمپل بھی ہے اس کی بھی ایک پوشٹ ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سینئر اگزیکٹر کی پوشٹ ہے جس کے اندر بی اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے اپنی ڈسکرپشن اپنے جاب کے مطابق آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کا سب سے پہلے یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ اگر آپ کا کلیر ہوتا ہے پھر آپ کو یہ شارلس کر کے آپ سے انٹرو لیں گے تو آپ نے یہاں پہ ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے جس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی یہاں پہ ڈسکرپشن دیکھ لیں گے ساری ایکسپیرینس کے بارے میں اور کون کون اپلائی کر سکتا ہے اٹائنمنٹ کنڈیشن آپ نے ساری دیکھنی ہے اور دیکھنے کے بعد نیچے پی ڈی ایف بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ پی ڈی ایف نظر آجے گی اس کے اندر آپ کو جاب نظر آجیں گی اس کے آپ نے یہاں پہ ریٹ کر لینا ہے اس کو ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینا ہے تو دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے ٹی ایف کنڈیشن آپ کو مل جائیں گی اور آپ نے یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس ر sanitize کے لیے آپ کو ویڈیو کے ڈسکیپشن میں ڈی سپ سے اڈی اپ پہ اس لنگ کے اوپر آپ کلک کر کے ازی آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے ساب سے پہلے یہاں پہ اس کی ڈسکیپشن دیکھنی ہے ون بائی ون کر کے اپنے ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے پی ڈی ایف آئے گی وہ پی ڈی ایف آپ نے دیکھ کے اس کے مطابق تعلیم مگارہ یا آپ پر چیک کر کے آپ ایزی اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کے اندر طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنا سٹیٹس بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کا اپلائی ہوا ہے نہیں ہوا اور ساتھ میں آپ نے اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپشن نظر آئی کا آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آپ یہاں پر اپنی سی وی لگانی ہے سی وی آپ کی دس میں بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ ہم سے سی وی پر بننا چاہتے ہیں تو آپ اسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے جس کے اندر آپ سب سے پہلے اپنا فاسٹ نیم لکھیں گے اس کے بعد فادر نیم آپ نے لکھنا ہے جہاں پہ نیچے بات کریں آپ نے ڈیٹا بار لکھنی ہے اس کے بعد جنڈر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے میل فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹیزن آپ نے نمبر لکھنا ہے ایڈی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کی ایشو ڈیٹ آپ کی کون کونسی ہے وہ آپ نے بتانی ہے اور اس کے بعد ڈومی سیل کے بارے میں بتانا ہے اور ڈومی سیل کے ساتھ آپ نے ڈسٹک بتا کے آپ کو کون کون سی لینو جاتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لازمی بتانی ہے بتانے کے بعد نیچے کس کو کریں گے تو دوسرے خانے کے اندر یہ آپ سے ایڈیوکیشن کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کی ایڈیوکیشن کیا وہ آپ نے بتا دینی ہے میٹرک سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھ میں آپ نے اسی طرح ایڈیوکیشن بتانی ہے اور بتانے کے بعد اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی انٹرنشپ ہے وہ بھی آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور جب آپ کا اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو یہ شارلس کریں گے اور شارلس کرنے کے بعد آپ کو ایک میل آئے گی اور میل کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ٹیسٹ کیسے دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں ملے گا جس کے اندر آپ سٹیٹس چیک کریں گے سب سے پہلے سٹیزن نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور نیچے آپ نے چیک سٹیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے یہاں پر اپلائی ہوا ہے نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ نے سلیبس بھی دیکھ لینا آپ اس کے اوپر کلک کریں کہ نیچے آپ کو سلیبس مل جائے گا ٹیسٹ کے والے سے کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کون کون سے کوئیسٹن ہوتے ہیں اور یہاں پر سیمپل پیپور آپ کو مل جائے گا وہ آپ نے یہاں پر ڈانلوڈ کر لینا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند ہوگی ویڈیو پسند ہے یا لائک کریں شیئر کریں میرے اس چینل کو سپرائیب کریں آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے جو کہ جاب پر لیٹڈ ہوتی ہے اور ہماری کوش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ